بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ ساتھ میں آپ کو ایک نیوز ہے جی اس سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں تین پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جی مزید اور یہ کیس سعودی ریبیہ میں کچھ کچھ ہلکا کیس بھی نہیں مانا جاتا ہے اس کے اوپر انسان سالوں جیل میں پڑا رہتا ہے اور ساتھ میں فائن بھی اس کے اوپر اچھا خاصا کر دی جاتا ہے اور خاص کر جب بندہ کسی سرکاری چیز کو ہاتھ ڈال لے اس میں رہتے ہوئے یعنی کہ الیکٹرکل کیبل وغیرہ کے متعلق کاربہ کی بات کر رہا ہوں میں کاربہ کی کوئی وائر وغیرہ اگر پڑی ہوئی ہے باہر روڑ کے اوپر اسے کٹ لے یا کہیں سے وہ اکھار لے یا کھمبے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اتار لے تو اگر تو وہ سرکاری ہوئی یعنی کہ وہ جیسا کہ سرکاری چلتی ہیں سب یہ نیچے جتنی بھی گھروں وغیرہ کو دی جاتی ہیں تو پھر تو وہ لمبے عرصے کے لیے گیا وہ تو نہیں چھوڑتا اگر اس کے علاوہ بھی آپ یہ کام کرتے ہوئے کسی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اس کی چوری وغیرہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوئے یہ تینوں پاکستانی ہیں یہ ریاض میں گرفتر ہوئے ہیں یہ کام یہ کرتے تھے جو نیو بلنگ بنتی ہیں وہاں پر ظاہری سی بات ہے کاربہ وغیرہ کا کام کر دی جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے کر کے اس کے بعد پھر وہ ٹائل پتھر وغیرہ کا کام کی جاتا ہے جیپسنگ بورڈ وغیرہ کا کام کی جاتا ہے پھر بھائی لائٹسنگ وغیرہ جو سوچ وغیرہ ہے وہ فائنل کیے جاتے ہیں وائر وغیرہ پہلے ڈال دی جاتی ہے لیکن بہت سے سعودی میں نے دیکھا ہے سیفٹی کرتے ہیں اپنی ہارس وغیرہ اور دروازے وغیرہ لوہے کے ہی کیوں نہ ہوں وہ لگوہ کا رکھتے ہیں لیکن کچھ جگہوں کے اوپر یہ دروازے بھی توڑ دیتے ہیں یا نہیں لگی ہیں کہیں سے گھس جاتے ہیں تو یہ تینوں بھائی بلنگ میں جو کاربہ ڈال دی جاتی تھے نہیں اس کو کھینچ لیا اس کو نکال لیا یا اور جو بھی ان کو لگا کہ یہ چیز ہمارے کام کی ہے بگ جائے گی اس کو اکھار لیا اس کے بعد بیئی دیتے تھے لیکن پکڑے گئے پھر ایک دن ابھی پکڑے گئے ہیں ابھی لمبیر سے کے لیے جیل کی ہواہ کھائیں گے ساتھ میں فائن ہوگا ان کے اوپر اچھا خاصا پیچھے بیٹھی جو فیملیز ہیں وہ ان کی جان کو روتی رہیں گی تو جو پاکستانی کیا ہے انڈین کیا بھائی کوئی بھی غیر ملکی یہاں پر ایسی حرکات کرتے ہیں ان سے باز رکھیں خدا را کیونکہ یہ سعودی روی بھائی آج نہیں تو کل آپ یہاں پر پکڑے ہی جائیں گے